ہلو ڈیئر ویورز سی بی ایسی نے کلاس ٹین اور کلاس ٹویلو کے سیمپل پیپرز ریلیز کر دی ہیں سیمپل پیپر کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹین کے سائنس کے سیمپل پیپر کے بارے میں اور اس سیمپل پیپر کا انیلیسز کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گی کہ اس بار کا سائنس کا کوئیشن پیپر کس طرح کا آنے والا ہے اور کیا پیٹرن رہے گا کتنے گھنٹے کا ایکزام ہوگا تو یہ ہے سائنس کا سیمپل پیپر جو سی بی ایسی نے آؤٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں ٹائم جو ہے اس بار دو گھنٹے کا ملے گا اور ساتھ میں میکسیم مارکس کتنے ہیں فورٹی تو فورٹی مارکس کا آپ کا یہ کوئیشن پیپر رہنے والا ہے سارے کوئیشن کرنے جروری ہیں اور کل ملا کے تین سیکشن دیئے گئے ہیں اور تین سیکشن میں پندرہ کوئیشن آپ کو اٹیمٹ کرنے ہیں سارے کوئیشن کرنے جروری ہیں انٹرنل چوئیسیز اس بار دیئے گئے ہیں ٹرم ون میں آپ کو کچھ کوئیشن دروپ کرنے کو بھی کہا گا تھے کہ آپ کچھ کوئیشن چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس بار کوئیشن سارے کرنے ہیں کوئیشن کے اندر ہی چوئیسیز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا نہیں ہے کونسا کوشن آپ کو کرنا ہے سیکشن a دو نمبر کا ہے سیکشن b six questions اس میں تین marks ہے یہ سب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ کو instructions دی گئی ہیں تو یہ دیکھیں جیسے کہ کوشن نمبر 1 ہے اس طرح سے کوشن نمبر 2 ہے کوشن نمبر 3 ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں internal choice given ہے یہ دیکھیں تو کوشن نمبر 3 میں آپ sorry 5 میں جیسے internal choice مل گئی آپ کو چاہیں تو اوپر والا قوشن اٹیمٹ کیجئے یا اس سے نیچے والا قوشن اٹیمٹ کیجئے تو اس طرح سے انٹرنل چوئس دی گئی ہے کسی بھی قوشن کو چھوڑنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے آپ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے یعنی کہ قوشن آپ کو سارے کرنے ہیں پندرہ کے پندرہ تو اس بار دیکھ سکتے ہیں صرف پندرہ قوشن ہیں جبکہ term 1 میں بہت سارے قوشن دیئے گئے تھے 40 یا کئی قوشن پیپر میں 40 سے اباب بھی تھے لیکن اس بار مارکنس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بھی قوشن ایک نمبر کا نہیں ہے سارے قوشن دو یا تین یا پھر چار نمبر کے ہیں اب بات کرتے ہیں قوشن پیپر یہ جو سیمپل پیپر ریلیس کیا گیا ہے اس کا لیول کیا ہے تو آپ اگر یہ قوشن دیکھیں تو قوشن تو آپ کے NCRT کی بک سے ہی پوچھے گئے ہیں یعنی کہ NCRT اگر آپ اچھے سے پڑھ دیتے ہیں تو آپ ان قوشن کو ایسی لی اٹیمٹ کر پائیں گے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی قوشن یا بہت کم قوشن ایسے ہیں جو ڈریکٹی NCRT کے بک والے قوشن ہیں آپ کو سائنس پڑھنی پڑھے گی لیکن رٹنی نہیں ہے اگر آپ رٹیں گے پھر تو آپ ایسے قوشن پیپر اگر آتا ہے ایکزام میں فائنل ایکزام میں پھر آپ کے لیے اٹیمٹ کرنا مشکل ہوگا تو آپ کو رٹنا نہیں ہے آپ کو سمجھ کے جانا ہے اگر آپ NCRT کی بک جتنے بھی سلیبس میں چیپٹرز دیئے گے ان کو سمجھ کی جاتے ہیں اچھے سے پھر آپ کے لیے یہ پیپر بہت ہی آسان رہنے والا ہے اور اگر آپ کریمگ کرتے ہیں رٹتے ہیں پھر آپ کے لیے سائنس کا پیپر جو ہے وہ مشکل رہنے والا ہے